ہزارہ انیورسٹری مانسیرہ کے دپارٹمنٹ آف انگلیس لینگوچ این لٹریٹر کے طالب علم جنیت شرازی حمد اور حوصلے کی زندہ مثال ہے جو بچپن میں ایک خرنٹ لگنے سے اپنے دونوں ہاتھ کو بیٹے مگر اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بننے دیا یہ واقعہ دو ہزار پانچ میں پیش آیا اور اس وقت میری عمر تھی پانچ سات تو بچپنے میں ہم سب بچے کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے بچوں نے کہا کہ کھمبے پر چڑتے ہیں بچپنا تھا تو اس لیے میں ان بچوں کی بات کو دل پر لے کے اوپر کھمبے پر چڑھ گیا اور اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا کہتے ہیں کہ تعلیم اور مطالعہ سے بے حد محبت ہے اور مستقبل میں لکچر بن کر ملک قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میرا پڑھنا شوک تھا اور کرتے ہیں کہ جب میں نے بارویں کلاس پاس کی تو اس کے بعد میرا شوک مطلب انگلیش لیٹریچر کا تھا پھر میں نے اس کے بعد انگلیش لیٹریچر میں داہلے لیا اور کرتے ہیں اب میرا تھرٹ سمسٹر انگلیش لیٹریچر میں اور میں انشاءاللہ بی ایس کر کے اس کے بعد ایم ایس کراتا ہے اور پھر انشاءاللہ کسی جوپ ہوئی ہے مطلب ٹیچنگ یا لیکچر جو بھی ہو بازووں سے لکھائی کرنے والے جنیت شرازی کا تعلق مانسیرہ کے دور افتادہ گاؤ بٹل سے ہے جو حصول تعلیم کے لیے ہزارہ انیورسٹری مانسیرہ آئے ہیں جنیت شرازی کے اس جذبے پر ان کے ساتھ ذات سمیت دوست بھی فخر محسوس کر رہے ہیں کرکٹ کیلنے کے ساتھ ساتھ زندگی سے وابستات دیگر کام بھی کر لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس معذوری کا علاج ممکن ہے مگر غربت کی وجہ سے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو وہ ڈاکٹر لاہور کا تھا تو انہوں نے ہمیں تقریبا مکمل تفسیرات بتائی انہوں نے کہا علاج کا مطلب یہ جو سرجری ہے سر کی اور یہ گردن کوپریشن وغیرہ سب کچھ یہ تقریبا پانچ شے لاکھ میں ممکن ہے جنیت شرازی کی زندگی سے معاشر کوئی پیغام ملتا ہے کہ اگر جذبہ اور حمد جواہ ہو تو منظر تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں برسر اقتدار قوت تے شاید ان جیسے نوجوانوں سے باخبر ہو مگر ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ فضائی کی جائے تاکہ معاشرے کے پسی ہوئے لوگ بھی ملک کا نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے کیمرمین ریان دشانی اور عماد سال ارزائی کے ساتھ شیراز احمد شرازی ہزارہ اینورسٹری مانسیرہ